چلی اب آئیے اس کے بعد اور ان کے دفعہ کی حالت دیکھئے حضرت امام حسین کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا محمد ابن حنفیہ یہ کون تھے حضرت علی کے سابزادے حضرت علی کی دوسری پی پی سے پیدا ہوئی یہ زید کو بچانے کے لیے کہ روایت لائے ذرا سنیے جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے حقیقت کا تعلق البدائیہ بن نہایہ کے اندر آ کر کے ہم دیکھ لیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ ان کے پاس جب کچھ سبائیوں کی طرف سے اڑتی اڑتی خبر آئی کہ یزید کے اندر یہ اویوب ہیں یزید کے اندر یہ نقائف ہیں البدائیہ بن نہایہ کھول کر کے دیکھے لکھا ہوا ہے ما رأیتو منہما تذکرون اے جو تم بیان کرتے ہو حضرت تو کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا اس سے ما رأیتو منہما تذکرون جو تم بیان کر رہے ہو حضرت کچھ تو اس کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا وَقَدْ حَذَرْتُ مُنْ میں تو اس کے پاس آب ہی ہوں وَعَقَمْتُ عِنْدَ اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے بہت دنوں تو کر رہا ہوں میں نے تو اس کے باراک سے دیکھا ہے کہا کیا دیکھا رَأَيْتُهُ مُوَادِبًا عَلَى الصَّلَى مُتَحْرِّيًا لِلْخَيْرِ يَسْأَلُ عَنِ الْسِقْحِي مُولَا دِمَا لِلْسُنَّةِ حَذَرْتُ عَلَى الصَّلَى اے جو تم بیان کر رہے ہو اجتب کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اس کی طرف میں تو اس کے پاس حاضر ہوا ہوں ان کے پاس قیام کیا ہے میں نے میں نے تو اس کو نماز کا پابند دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا خیر کا تلاش کرنے والا دیکھا يَسْأَنْوَا لِلْفِقْحِي مَسَائِلِ شَرِيَتْ مِنْ دِلْچَسْبِ رَخْنے والا دیکھا اس لیے کہ دلچسپی کون لیتا ہے جو سوال کرتا ہے يَسْأَنْوَا لِلْفِقْحِي مَسَائِلِ شَرِيَتْ کے بارے میں دلچسپی رکھنے والا دلچسپی رکھنے والا دلچسپی رکھنے والا دلچسپی رکھنے والا سوال کرے گا سوال کرتا ہے مسائل شریعت کے بارے میں وَمُلَاظِمَا لِلْسُنَّةِ سنتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر لزوم برکنے والا سنت مل گئی اس کو پکڑ لیا مضبوطی سے پکڑنے والا یہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ان کی یہ شہادت ہے ان کی یہ صفائی ہے چلو بچ گئی عجیز صاحب آپ کو آواز سمجھ میں آرہی ہے کیا نہیں جس ماحول میں میں تقریر کر رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں اسے ماحول میں تقریر کی عادت نہیں ہے ادھر سے آواز ادھر سے آواز شور 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 اور جس طرح کی ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں اس طرح کی گفتگو کے لئے یہ ماحول سازگار نہیں ہے اس کے لئے ایک پرسکون ہال چاہیے یا پرسکون ماحول چاہیے جہاں آدمی بہت ٹھہر ٹھہر کے اتمنان سے سمجھا سمجھا کے بات سمجھا لیکن بس یہ ایسے حجوم میں تقریر کرنا بھی میں سمجھتا ہوں ایک طرح کا جہادی ہے بھی یہ شور سے جہاد کرنا پڑ رہا ہے مجھے تو میرے ترس سمجھ بھی نہیں آرہا کہ آپ میری آواز کیسے سن رہے ہیں کیا تاثرات ہیں اور میں کیسے بول رہا ہوں مجھے ہی پتا ہے چلیئے بہرحال جیسا بھی یہ ماحول چل رہا ہے پروگرام چلنے دیجئے بہرحال محمد ابن حنفیہ کی انہوں نے روایہ سنائی کس کتاب سے سنائی بھول گیا یا کسی کو یادیں بتا دیں نہیں آپ مت بولو الویدائیہ ابن کسیر کی ابن کسیر نے الویدائیہ ونیہ سور دے رہے تھے کہ دیکھو الویدائیہ میں الویدائیہ میں الویدائیہ ونیہ میں لکھا ہوا ہے کہ محمد ابن حنفیہ کے پاس کچھ فتین قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے یزید کی برائیاں بیان کی کہا کہ دیکھو ہم یزید کے پاس سے آ رہے ہیں وہ شراب پیتا یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ یہ جو تم سب بیان کر رہے ہو یہ تو میں نے یزید میں نہیں دیکھا پہلی وجہ میں اس کے پاس رہا ہوں میں نے تو اس کو نماز پڑھنے والا دیکھا خیر کا متلاشی دیکھا سنتوں کا تلاش کرنے والا جب سنت مل جاتی ہے سنت پر عمل پہرہ ہو جاتا ہے مسائل شرعی کا پوچھنے والا تو یزید پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ترجمہ وہ کیا ہے مسائل شرعی کا جاننے والا پوچھنے والا مقلد نہیں کیا کیوں مقلد جو ہوتا ہے وہ اندہ ہوتا ہے آن دے مان لے رد و یابیس آن دے مان لے تحقیق نہیں کرتا جو بھی آرہا اس کو وہ قبول انہوں نے یہ ہمیں الزام دیا لیکن حرکت انہوں نے خود ہوئی کی کہ رد و یابیس آن دے مان لے ابھی میں بتاؤں گا کیسے آن دیر مان لے چلائے تو محمد ابن حنفیہ نے کہا میں نے تو اس میں اسی کوئی برائی نہیں ریکھی روایت یہاں ختم کر دی کہا یہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں ان کی شہادت ہے بات کا ٹکڑا بھی بیان کر دیتا تھا کہ اببہ یزید کی کچھ بارے میں وضاعت ہو جاتی پوری روایت بھی بیان کیا اب تب پہلی بات روایت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ کس وقت کی بات کر رہے ہیں یہ وفد جو آیا ہے یہ فتینوں کا وفد نہیں ہے اس میں ستابعی ہے اور اس وفد کے سردار حضرت عبداللہ ابن موطی یزید کو بچانے کے لئے بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہی کو فتین بول رہا ہے کون ہے وفد کے سردار عبداللہ ابن موطی وہ گئے تمیش کہ تاکہ پہلے یزید کے حالات دیکھیں کہ یہ خلیفہ بننے لائق ہے یا نہیں اور جب واپس آئے تو محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت ہم تو یزید کے پاس سے آ رہے ہیں ہم نے دیکھا وہ تو شراب پیتا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ راتوں میں رکاسوں کے رکس دیکھتا ہے گانے سنتا ہے تمبوریں بجاتا ہے بندروں سے کھیلتا ہے تو محمد ابن حنفیہ نے کہا یہ چیز تو میں نے اس میں نہیں پائی تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلے کی بات کر رہے ہیں اور یہ حال کی بات کر رہے ہیں جے 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 اتنا بھی اس کو فلطفہ سمجھ بھی نہیں آرہا جے محمد ابن حنفیہ کب کی بات کر رہے ہیں پہلے کی میں نے اس کو ایسا نہیں دیکھا میں اس کے پاس رہا ہوں مطلب پہلے رہے تو کب رہے یہ امیرِ معاویہ کے زمانے کی بات ہے اور اس پر تو سب ہی جانتے ہیں سب ہی کا اتفاق ہے کہ امیرِ معاویہ کے زمانے میں یزید اپنے فسک و فجور کو اعلانیہ نہیں کرتا تھا چھپکے کرتا تھا اور اگر بل فرد یا مان بھی لے کہ اگر وہ فسک و فجور میں اس وقت مبتلا مطلب پھلا طور پر خواہ چھپکر نہیں کرتا تھا یا تھائی نہیں تو اس سے بھی یزید کا فسک نہیں دور ہوتا کیونکہ جو فاسق ہوتا ہے وہ ہر لمحے ہر وقت فاسق نہیں ہوتا ہے کہ فاسق لوگ نماز نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے گا بھائی کتنے شرابی ہیں جو جمعے میں چلے آتے ہیں کتنے چھواری ہیں جو کم از کم عید تو پڑھ لیتے ہیں تو یہ کون سا فلسفہ ہے کہ جو فاسق ہوتا وہ نمازی نہیں پڑھتا ایسا تو نہیں ہے کیا شرابی جواری فاسق ہونے کے باؤجوش مسئلہ نہیں پوچھتے علماء سے یہ کون سی منطق لائے ہیں تو امام محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کی بات بتا رہے تو عبداللہ ابن مطی کہتے ہیں کہ حضور یہ بات کی روایت ہے جو حضم کر لیا بات کا جملہ یہ روایت میں ابن کسیر لکھتے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ عبداللہ ابن مطی نے کہا حضور ہم تو اپنی آنکھوں سے چشمدی دیکھ کر آ رہے ہیں آپ جو بیان کر رہے ہیں یقیناً یزید نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور آپ کے سامنے متقی پریزگار بننے کا اس نے ڈھونگ رچائے تاکہ آپ کی نگاہوں میں اس کی عزت بڑھ جائے آپ کے سامنے نمازیں پڑھی آپ کے سامنے جب گیا تو مسائل پوچھے آپ کے سامنے سنت پر عمل کا دکھاوا کیا تاکہ جب یہ اس کے عامال اور معمولات دیکھ لے تو آپ مکر مدینہ میں اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں اور جب لوگ دیکھیں کہ علی کا بیٹا علی کا شہزادہ یزید کی تعریف کر رہا ہے تو لوگ یزید کی بیعت پر راضی ہو جائے یہ اس نے مکاری کیے یہ روایت میں حصہ وہ کھا گیا وہ نہیں بیان کر رہا ہے تو محمد بن حنفیہ نے جواب میں کہا کہ عبداللہ اگر اس نے ایسا کیا بھی ہے تو اس سے بڑا احمق نہیں نہ میں اس کے لالچ کی وجہ سے اس کی تعریف کر سکتا ہوں نہ اس کے خواب مجھے اس کی برائی بیان کرنے سے روک سکتا ہے یہ تو میں نے درایت کے اصول پر ابھی بات کی آئیے درست کی سنت کیا ہے ابن قصیر نے جس سنت کے ساتھ یہ روایت لکی ہے ابن قصیر سنت یہ بیان کرتے ہیں رواہ ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن عبی صحیف المدائنی انسقر بن جوویریا اننافین یہ سنت ہے ابن قصیر کہتے ہیں میں نے یہ روایت جو لی میں نے روایت سنی میں جس سے روایت لے رہا ہوں کون ہے ابو الحسن المدائنی ابن قصیر نے ابو الحسن مدائنی سے روایت کیا پھر کہتے ہیں ابو الحسن المدائنی سقر بن جوویریا سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت نافے سے روایت کرتے ہیں لیکن ابن قصیر اور المدائنی کی کوئی ملاقات ثابت نہیں وجہ کیا ہے حیل کی وجہ سن لیجئے یہ روایت منقطع ہے اور اہل حدیث جماعت والوں کا خود یہ فلسفہ ہے یہ اصول ہے کہ جو روایت منقطع ہو جائے وہ اعتبار کے لائق نہیں ہوتی اب منقطع کیا میں آپ کو بہتہ آسان مثال سے سمجھا ہوں گا انشاءاللہ ابن کصیر کی پیدائش ہے سات سو ہجری ابن کصیر کب پیدا ہوئے سات سو ہجری اور ان کی وفات ہوئی سات سو چورتر ہجری میں اور امام مدائنی ان کی پیدائش ہے ایک سو بتیس ہجری وفات ہے دو سو چوبیس ہجری امام مدائنی کا انتقال کب ہو رہا ہے دو سو چوبیس ہجری میں ابن کصیر پیدا کب ہو رہے ہیں سات سو ہجری میں دونوں کے درمیان کا فرق چار سو چھہتر سال تو ابن کصیر نے کیا خواب میں روایت کیا بس سمجھ میں آرہی ہے امام مدائنی کے انتقال کے کتنے سال بعد ابن کصیر پیدا ہو رہے ہیں چار سو چھہتر سال کے بعد تو حضرت مدائنی اور ابن کصیر کے بیچ میں کتنے راویے سب گول سب گائے آپ یہ روایت ہے منقطے یہ منقطے روایت کیا ہوتی میں ایک آسانی سے آپ کو سمجھاؤں گا یہ اسطلاحیں تھوڑی حدیث کیے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو یہ بڑی بڑی باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے میں ایک مثال لے رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ حضرات میں نے گانڈی جی سے سنا آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو ماننے کے لئے تیارہ ذرا بتائیے میں نے گانڈی جی سے سنا کہ جنگِ آزادی میں سات ہزار علماء لال قلعے پر چڑھا دیئے گئے تھے آپ میں سے کون مانیں گا بھائی بولیے بولیے نہیں مانیں گے کیوں گانڈی جی کی موت ہے میری پیدائش میں کئی درمیان میں کئی سال کا فاصلہ ہے میری ملاقات گانڈی جی سے ثابت اب میں روایت یوں بیان کرتا ہوں میں نے سنا راحل گانڈی سے راحل گانڈی کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنی ماں سونیا گانڈی سے سونیا گانڈی کہتے ہیں میں نے سنا اپنے شوہر اپنے پتی راجو گانڈی سے راجو گانڈی کہتے ہیں میں نے سنا اپنی ماں اندرہ گانڈی سے اندرہ گانڈی کہتے ہیں میں نے سنا اپنے باپ پنڈی جواللہ نہروں سے پنڈی جواللہ نہروں کہتے ہیں میں نے سنا گانڈی جی سے اب یہ روایت آپ مانیں گے کہ نہیں کڑیاں ملی ہوئی ہے یہ کڑیاں کس نے کس سے سنا کس نے کس سے یہ روایت متصل ہے اس کو کہتے ہیں روایت متصل اور میں نے جیسی کہا میں نے سنا گانڈی جی سے بیچ کے سارے راوی گائب بھئی گانڈی جی سے مشتقیہ باد آئی کہہ اسے سارے لوگ گائب ہیں سب راوی مجھول سب گائب سب چھو منتر تو یہ روایت ہو گئی منقطے ابن کسیر کہہ رہے ہیں میں نے علمدینی سے سنا اور پیدا کب ہو رہے ہیں سات سو ہجری میں اور علمدینی کا انتقال کب ہو رہا ہے دو سو چوبیت ہجری میں چھار سو چھہتر سال کا فرق ہے تو ابن کسیر تو ملاقات تو دور کی بات اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے جب علمدینی تھے یا انتقال ہو چکا تھا تو یہ روایت کا بھی اعتبار نہیں اور دوسری چیز آئیے سخر بن جویریا کی ملاقات نافع سے ثابت ہے لیکن ابو الحسن مدینی کی سخر بن جویرہ سے ملاقات ثابت نہیں ان سے ملاقات ہی نہیں تو ملاقات تو جب ملاقات ہی نہیں تو ان سے سما کہچے ہو سکتا ہے ان سے روایت سنی نہیں ابن کسیر اور المدینی کی کوئی ملاقات ثابت نہیں اور تیسری بات خود حضرت ابو الحسن مدینی کا موقف جو ہے وہ یزید کے بارے میں کیا ہے معلوم ہے بڑا سا خطرناک ہے وہ محمد ابن حنفیہ کی روایت تول بیان ہی نہیں کر سکتے وجہ یہ ہے کہ ان کا سائی سنہ سے موقف ثابت ہو کہتے ہیں یزید ہی نہیں بلکہ جو یزید کے حامی ہے وہ بھی جہنمی تو علمہ دیری کا جب موقف ہی یہی ہے کہ کہتے ہیں یزید تو چھوڑو جو اس کی حمایت کرے وہ بھی جہنمی تو وہ محمد ابن حنفیہ کی روایت بیان کر کے یزید کو کیوں بچانے لگے اب ایک اور روایت لائی جناب نے ایسی وہ بھی ذرا سن لیجئے کتنی مزیدار بات لاتے ہیں یہ یہ بھی سن لیجئے آپ حضرت زہن العبدین کئی مہینوں تک ماتے رہے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیمارے کربلا ہیں بیمارے کربلا مہین عزید کے پاس ہی ٹھیر گئے جانے کا چی نہیں کہتا تھا کہنے لگے نانا کے شہر جانا چاہتا ہوں پھر سے بڑے عزاز وی کرام کے ساتھ انام کرام کے ساتھ حضرت عزید نے ان کو روانا کی حضرت سکینہ وہی ٹھیر گئیں اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرا بھی ہوئی ہے اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرا بھی ہوئی ہے بتاؤ یہ تھے حضرت عزید رحمت اللہ علیہ یہ تھے حضرت عزید لانت اللہ علیہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا جینی جا رہا یزید اتنا پسند آ گیا حضرت سکینہ تو جانے کا جانے دینی جا رہا تحسین سکینہ گئی نہیں وہیں انتقال ہوا کبر بھی وہی ہے حیرت ہوں گی آپ کو ہمیں تو حیرت یہ ہوئی کہ دھلے تو جھوٹ بولتے وقت ابلیس بھی شرم آ جائے میرے بچوں تم نے تو مجھ سے بیدارہ ترقی کر لی اتنا بے باقی سے ممبر پہ تو میں بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا تم جس نے بے باقی سے بول دیتے ہو حضرت سکینہ وہیں ٹھہر گئی کون تھی حضرت سکینہ بھائی کون تھی بولیے مجمع بولے آپ نہ بولے بھائی ایسے چوکہ کوئی ممبر نہ بولے کیونکہ ایسے چوکہ سارے جو ممبر سامنے بیڑھے آتے ہیں یہ جتنا تقریر میں نہیں سنتے ہیں سزادہ روم پہ سنتے ہیں کون تھی حضرت سکینہ حضرت امام حسین کی سابزادی میدان کربلا میں شریک تھی موجود تھی چھ سال کی یا آٹھ سال کی عمرہ یزید اتنا پسند آگا کہ حضرت سکینہ تو جانا ہی نہیں چاہتی کتنا بڑا کمینا پانے جس کے باپ کی چسم پر گھوڑے دوڑائے گئے ہو جس کی نگاہوں کے سامنے جس یزید کے حکم سے جس یزید مردود کی فوج نے جس کے بھائیوں کو شہید کیا ہو جس کے چچا کے بازو کاٹے گئے ہو وہ یزید جیسے شخص کو پسند کر سکتی ہے جھوڑ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی تم کو امام زیداللہ عبدین کہتے ہیں نانا کے گھر جانے کا دل نہیں چاہا ہے واہ 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 تیرے امین گڑی تھی کہہ روایت اپنی بہن حضرت فاطمہ سغرہ کو مدینہ میں چھوڑا ہے امام زیداللہ عبدین بیمار تھی وہ اس لئے ساتھ میں نہ جا سکی بہن کی فکر نہیں ہے امام کو نانا کی قبر کی یاد نہیں آ رہی ہے حضرت دادی فاطمہ تو زہرہ کی مزار یاد نہیں آ رہی ہے مدینہ بھول گئے یزید کا دربار اتنا پسند آ گیا تاریخ یہ نہیں ہے تاریخ تو یہ ہے کہ حضرت امام زیداللہ عبدین کو نظر بند کر دیا تھا یزید نے کئی دن نظر بند رکھا اور ایک دن امام زیداللہ عبدین نے اس کے پاس یہ پیغام پہنچایا کہ مجھے جمعے کے دن خطبہ کہنے کی اجازت دے میں وہاں سے کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کم از کم اتنی تو اجازت دے دے یہ دن نے کہا ٹھیک ہے یہ جو جمعہ آ رہا ہے جمعہ میں آپ ہی خطاب کیجئے آپ خطبہ دیجئے امام زیداللہ عبدین ممبر پر آئے اہلِ دمیش مسجد میں کچھا کچھ مجمعہ بھرا ہوا اہلِ دمیش بیٹھے ہوئے آپ ممبر پر آئے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی نبی پہ درور بھیجا اور اس کے بعد فرمایا لوگو جو جانتا ہے وہ جان لے جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے میں علی بن حسین ہوں جسے زین العبدین کہتے ہیں میں حسین کا شہزادہ حسین کا بیٹا علیہ مرتضی کا سپوتہ ہوں میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے باپ کو کربلا میں کٹے ہوئے دیکھا میں وہ ہوں جس نے اپنے بھائی کے لاشے کو تڑپتے ہوئے دیکھا میں وہ ہوں جس نے اپنے چچا عباس علم بردار کے بازوں کو کٹے ہوئے دیکھا تاستان ایک کربلا امام زہر العبدین نے بیان کرنی شروع کی مسجد میں قرآن مچ گیا لوگ کپڑے پھاڑنے لگے آؤ فگاہ کرنے لگے مسجد اب جو ہے آؤ فگاہ رونے والوں کی آبادوں سے گونج اٹھی یزید گھبرا گیا اس نے دیکھا اگر یہی حال رہا زین العبدین کا قطبہ اسی جاری رہا زین العبدین کی تقریر جاری رہی لوگوں کے دل پہ اثر ہو رہا ہے کہ یہ اثر نہ ہوگی یہ مجمع مجھ پہ ٹوٹ پڑے میری ہڈی پسٹی ایک ہو جائے یہی مجھے قتل نہ کر دیا جائے اس نے فوراں موزدین کو اشارہ کیا اذان پکار موزدین نے قطبے کی اذان پکارنے شروع کی اور جیسی اس نے اذان پکاری تو امام زین العبدین نے کہا اے موزدین رسول اللہ کا واسطہ رکھ جا تاکہ میں اپنا کلام پورا کرلو اپنی بات پورا کرلو لیکن موزدین نے ہی رکھا اس نے پھر کہا یہاں تک کہ جب وہ اس لفظ پر پہنچا اشہد انہ محمد رسول اللہ تو امام زین العبدین نے پھر پکار کے کہا جس محمد کا تو کلمہ پڑتا ہے اس محمد کا واسطہ دیتا ہوں میں اسی محمد کا شہزادہ ہوں اسی محمد کا گھر والا ہوں تہل جا تاکہ میں اپنی بات پوری کرلو مگر تب بھی نہیں رکا یہ حال ہوا کہ مجبورن امام زین العبدین کو ممبر سے اترنا پڑا یدید بڑے مشکل تھا وہاں سے لوگوں کو چیٹتے میں نکلا اور جب دربار میں پہنچا اس کے وزیروں نے مشرع دیا اگر یہی حال رہا دمشقی خبریں یہ آ رہی ہے قرآن مچ گیا ہے زین العبدین کے قدبے کا جہاں جاؤ زین العبدین کے قدبے کی جو ہے گفتگو ہو رہی ہے لوگ اس کے قدبے کو دہرا رہی ہے ابھی زین العبدین نے مختصر تھا قدبہ دیا تو یہ حال ہے اگر زین العبدین پورا قدبہ دیتا تو کیا ہو جاتا آج ہی تیرا تختہ پلڑ جاتا اگر اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے اپنا تختہ بچانا چاہتا ہے زین العبدین کو مدینہ بھیج دے اس نے مم زین العبدین کو بلایا اور کہا زین العبدین میں چاہتا ہوں کہ تم مدینہ جاؤ یہ بشیر نومان ابن بشیر ہے صحابی رسول میں ان کے مہتیت تمہیں روانہ کرتا ہوں یہ تمہارے قابلے کو با خیر و آفیت مدینہ تک پہنچا دیں گے یہ ان کی ذمہ داری ہے ایزانالعبدین یہ دولت لو یہ انام و اکرام یہ ہیر جہورات کے امبار یقیناً تمہارے باپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا کفارہ تو ادا نہیں ہو سکتا اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا مگر یہ مال اگر تم قبول کرلو تو میرے دل کو کچھ سکون ملے امام زہنالعبدین کی آنکھوں میں آسو آئے فرمایا تو کیا ہمیں دولت دکھاتا ہے با خدا اگر یہ دولت ہمیں پیاری ہوتی تو ہم مدینہ میں ہی مقیم رہتے اگر یہ دولت ہی ہمیں لینے ہوتی تو میرا باپ کربلا میں آکے شہید نہ ہوتا تو جیسے فاسق سے ہاتھ ملاتا اور دولت لے لیتا ہمیں دولت کی ضروعت نہیں ہم نے تو آخرت کی دولت کو اختیار کر لیا ہے اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے اگر تو اپنے آپ کو بقیل نہیں بلکہ سقی سمجھتا ہے تو صرف دو چیزوں کا میں مطالبہ کرتا ہوں وہ دو چیزیں ہمیں دے دے کہا پوچھو کیا چاہتے ہو کہا ایک میری دادی حضرت فاطمہ کی چادر تیرے سپائیوں نے لوٹ لیا وہ چادر ہمیں عطا کر دے وہ جنتی چادر ہمیں دے دے اور دوسرا یہ کہ میرے باپ کا سر جو تیرے خزانے میں جمع ہے وہ میرے حوالے کر دے یزید نے کہا ٹھیک ہے جاؤ سر حسین بھی دیا چادر فاطمہ بھی دے دی جائے خاتون جنت کی نورانی چادر دے دی گئی سر حسین بھی اس نے دیا امام زین العبدین نے اپنے گود میں لے کے بہت دیر تک آؤ فگا کی روتے رہے پھر کافلہ نکلا دو روایتیں ملتی ہے ایک یہ کہ جب کربلا پہنچے اسی راستے سے تو جہاں امام حسین کے جسم مبارک کو دفن کیا گیا تھا اسی کے سران سر اقدس کو بھی دفن کیا اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ مدینہ میں آ کر اپنی دادی حضرت سیدہ فاطمہ کی قبر کے پاس سر کو دفن کیا لیکن یزید کو بچانے کے لئے بڑے پاپڑ بھیل رہے ہیں کہتے ہیں یزید اتنا نیک اتنا اچھا سلوک کرنے والا امام زین العبدین کا جانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا حضرت سکینہ وہیں ڈھیر گئی قیامت آ جائیں گے یہ ابن یزید ثابت نہیں کر سکتا اس لئے کہ شیعوں کی روایت ہے جتنے ہمارے محتمد علماء ہیں سب نے یہ لکھا حضرت سکینہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ آئی اور ان کا نکاح ہوا اور ان سے ایک پورا خاندانہ نصب چلا ہے جس سے خاندان چلا اس نے ان کو وہیں پہ انتقال کروا کے دفن بھی کروا دیا اس کے گھر کی کھیتی ہے اور جب حضرت سکینہ مدینہ پہنچی امام سیر العبدین جب مدینہ آئے تو حالات کیا تھے شسکو خبر پہنچتی تھی کہ یہ لٹا پیٹا کاف لائیا ہے کربلا سے اجڑا ہوا لوگ پرسہ دینے کے لئے حجوم کی شکلوں میں جاتے اہل بیت کی خواتین کو تسلیہ دینے کے لئے مدینہ اور انسار کی عورتیں اور موجز خواتینیں جاتی لوگ پوچھتے سوال کرتے کہ آپ کے ساتھ کیا گزرا بتاؤ جیسے جیسے حالات کربلا وہ بیان کرتے حضرت زینب بیان کرتی امام کی بہن امام سیر العبدین بیان کرتے لوگوں میں یزید کیلئے نفرت کی آنکھ بھڑکنے لگتی اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم یزید کی بیعت کا انکار کرتے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کرتے یہاں تک کہ ابن عصیر اب حوالہ سن لو صفحہ نمبر بھی نوٹ کر لو ابن عصیر القامل کے اندر جن نمبر چار صفحہ چھتیس کے اوپر اور امام ابن جریر تبری رحمت اللہ علی تاریخ تبری چلچے صفحہ دو سو پیسٹھ پر جب پوچھنے والوں نے حضرت سقینہ سے پوچھا اسی سقینہ سے جن کے بارے ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ وہیں ٹھہر گئی وہیں انتقال ہوا ان سے تھا پوچھا کہ سقینہ بتا تم تے چھوٹی بچی تھی یزید نے جو بڑوں کے ساتھ کرنا تھا کیا تمہارے بھائی زین العبدین امام حسین کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے وہ ہوا مگر یہ بتاؤ کہ یزید نے تم بچوں کے ساتھ کیا کیا تو حضرت سقینہ کے الفاظ امام تبری نے کیا لکھے شہزادی کونین کی شہزادی کہتی ہے مَا رَائِتَ رَجُولًا كَافِرًا بِاللَّهِ خَيْرًا مِنْ يَزِید کہا سنو میں نے آج تک یزید جیسا کافیر جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے لیکن اس سے بہتر سلوک کرنے والا بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا نہیں دیکھا یزید نے ہم بچوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کیا لیکن تھا کون کافراً بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا تو حضرت سقینہ یزید کے بارے میں کیا فتوہ دے رہی ہے حسین کی شہزادی کیا کہہ رہی ہے یزید نے سلوک تو بچوں کے ساتھ اچھا کیا لیکن خود کیا تھا کافر تھا تو جس کو حسین کی شہزادی کافر کہہ دے تو ایسے جلو جیسے کروڑ مل کر اس کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے بلکل بے سکت بے سکت فتوہ حسین کے گھر کا کیا مانا جائیں گا ان خبیصوں کا مانا نہیں جائیں گا کیا جملے مار آئے تھا میں نے نہیں دیکھا اور عجولاً کسی ایسے شخص کو کافراً بِاللہ جو اللہ کے ساتھ تو کفر کرتا ہے اللہ کی نافرمانیہ کر کے کافر ہو گیا مگر کیا خیرم من یزید یزید جیسا جو ہمارے ساتھ خیر کا سلوک کرتا تھا سلوک تو اچھا کیا لیکن تھا کون کافر اور پھر تاریخ کو ایسا بدلا کہ یزید جب مرا تو اس کی بھی ایک داستان اس نے گڑی کہا کہ صاحب جب یزید صاحب مرے تو ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا یہ عالم تھا کہ کاندوں پر لے جایا گیا یزید کو صاحب کاندوں پر نہیں بلکہ ہاتھوں میں اٹھا کر آئیے ذرا اس کی زبانی سن لیجی آپ جناب فاروق رزوی صاحب ایک کلپ میں مجھ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ قاسمی نے یہ کہا کہ یزید کا جنازہ مقام حوارین سے جو دمشق لایا گیا تو ہاتھوں کے اوپر کیوں لایا گیا اصل میں وہ میری بات کو سمجھ ہی نہیں سکے در حقیقت میں نے یہ بات کہی ہے کہ یزید کا انتقال مقام حوارین میں ہوا اور لوگوں کے درمیان وہ اتنے ہر دل عزیز تھے کہ ان کی ناش کو یعنی ان کی لاش کو اٹھا کر کے دمشق تک ہاتھوں پر لایا گیا بعد میں نہلایا گیا اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی اور ان کا جنازہ لے جائے گیا یہ ہاتھوں پر لاش لے جانے والی بات کو جنازے سے تابیر کر کے یہ آدمی بات بنا رہا تھا در حقیقت میں وہ بات کہیں ہی نہیں ہے حقیقت میں وہ بات کہیں ہی نہیں ہے جو ثابت کرنا چاہ رہا ہے اب سنی آئی باس پہلے یہ کلیب میں نے کیوں رکھا اس کی وجہ اس لیے یہ ہے اس کی سب سے اڑی وجہ کہ میں بتا دوں کہ غیر مقلد وہابی جب تک جھوڑ بولیں گا نہیں وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہوئی نہیں سکتا اس نے تقریر میں یہ بولا کہ صاحب یزید اتنا ہر دل عزیز تھا اتنا چاہتے تھے لوگ کہ مقام حوارین میں یزید کی موت ہوئی تو دمجھ تک لوگ کندوں پر نہیں لائے اس کا جنازہ ہاتھوں میں لے کر آئے کیسے لائے میں نے اس پر دو باتیں کی میں نے کہا جنازہ اٹھا کے کیوں نہیں لائے ہاتھوں پر کیوں لائے اور دوسرا یہ روایت کس کتاب میں ہے سب کتاب کا حوالہ مانگا تو حوالہ ہوتا تو دیتا تو اب کیا کیا فز گیا جواب دیتا ہے کہ صاحب جو میں نے کہا فاروق صاحب سمدینی اصل میں ہاتھوں سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں میں لائے گیا مراد یہ ہے کہ وہ تو دمیش میں لاکے پھر وہ جنازہ تیار ہوا گسل اصل دیا گیا یہ تو دراصل میں نے کہا ہی نہیں وہ جو کہنا چاہ رہے میں نے کہا یا نہیں اب اس کا جھوٹ اسی کی زبانی سن لیجئے کہ اس نے کیا کہا اور یہاں کیا انکار کر رہا ہے دراصل لیجئے آپ خود سن بائیس ہجری کے اندر یزید کی پیدائش ہوتی ہے اور اٹھائیس رجب سن ساٹھ کو یہ خلیفہ بنتے ہیں تین سال نو مہینے کل مدت خلافت ہے بیالیس سال کی عمر میں چودہ ربیو الاول کو ایک مقام ہے مقام حوارین جو دمشق اور تظمر کے درمیان ہے وہاں بارزہ نقرس ایک بیماری ہوتی ہے آرزہ باری بیماری تو بارزہ نقرس نقرس کی بیماری میں مقتلع ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں یہ نہیں بتایا وہ بیماری کیا ہوتی ہے وہ بتا دیتا تو اببہ یزید کی پول کھل جائے کیونکہ اببہ جان یزید اچھی موت نہیں مرے بہت ہی زلیل ہو کر مرے اور اس کی موت کو لے کے بڑی عجیب روایتیں الگ الگ ہیں ابن کسیر جس کی وہ الویدائیہ کا حوالہ دے رہا تھا یعنی لیے الویدائیہ کو اس نے کیونکہ اس کے خلاف تھی الویدائیہ بڑے بار بار یاد آ رہی تھی اس کو محمد ابن حنفیہ کی روایت کے لئے یہاں الویدائیہ یاد نہیں آئی کیوں الویدائیہ میں ابن کسیر لکھتے ہیں اس کا ایک بندر تھا ابو خالد اس نے اس کو کاٹھ لیا تھا اس کے کاٹنے سے اس کی موت بندر سے مرا بندر بندر سے مرا بندر یہ ابن کسیر لکھ رہے ہیں پھر اور بھی روایتیں آتی ہیں ایک ہی آتی ہے روایت کے جنگل گیا شکار کیلے یہ زید ہیرن کا پیچھا کیا ہیرن تو گائب ہو گیا نگاہوں سے یہ بھٹک گیا اب پانی پانی کرتا تھا پانی کی تلاش میں پیاسا جنگل میں بھٹک بھٹک کے پیاسا ہی یہ مر گیا جہاں بھی مرا جیسے بھی مرا اچھی موت نہیں مرا نہیں مرا لیکن اب وہ بیماری کی تفصیل نہیں بتایا اس نے کہ باہ رزے نکرس وہ کون سی منوس بیماری تھی لیکن بہرحال وہ مرے ہوا رہن میں دمش بہت دور ہے وہاں سے کئی میل دور ہے اب لاش کیسے کئی ذرا سن لی دی باہرزہ نکرس ایک بیماری ہوتی ہے آرزہ ماری بیماری تو باہرزہ نکرس نکرس کی بیماری میں مفتلا ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں اور جوش عقیبت اور محبت دیکھئے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے کسی چیز پر اٹھا کر نہیں ہاتھوں کے اوپر لائے جوش عقیبت اور محبت دیکھئے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے کسی چیز پر اٹھا کر نہیں ہاتھوں کے اوپر لائے بتائیے ایک غلط کار آدمی کے ساتھ اس طریقے کی عقیبت کا اظہار کیا جانا کیا یہ ممکنات میں سے پاسول ہے سے پتا چلتا ہے کہ حضرت یزید رحمہ اللہ کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھی جن خصوصیات کی بنا پر ممالک اسلامیہ کے تمام لوگ حضرت یزید سے بے انتہا محبت کر دے انتقال ہو رہا ہے مقام حوارین میں لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی ناچ کو دمشق میں لاتے ہیں انتقال ہو رہا ہے مقام حوارین میں لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی ناچ کو دمشق میں لاتے ہیں اور وہی ان کے حضرت تقسین کی جاتی ہے چیز پر اٹھا کر نہیں لائیں ہاتھوں پہ لائیں ہم نے نہیں پروسرے میں نے اسے کائی نہیں بتائیے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں یہ لوگ نسول Prepare vivus جو ایسے جھوٹے مکاروں کے پیچھے چلتے ہیں اس نے ریپٹ کیا کہ جوش محبت دیکھو لوگوں کا یزید سے محبت کا جوش اتنی محبت تو رسول اللہ سے بھی صحابہ نے نہیں کی کہ ہاتھوں میں لے جاتے اتنی محبت تو حضرت عثمان غنی سے بھی نہیں کی لوگوں نے حضرت علی سے بھی نہیں کی کسی صحابی سے نہیں کی کہ جنت الوقی بھی لے گئے ہو تو ہاتھ میں جن کے بھی جنازے گئے دولوں میں لے گئے مگر یزید دیکھو کتنے عردیل عزیز تھے کتنی محبتی لوگوں کو ہاتھوں میں لے گئے مطلب پتہ چلا کہ یہ کوئی پارسل تھے کوریئر ہو رہے تھے یہاں سے وہاں 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 سے وہاں اور کوریئر دمش تک پہنچا پھر اور اب بولتا میں نے بولا نہیں یعنی جھوٹ کی بھی انتیا ہوتی ہے دیکھو پھر میں بیوست کر رہا ہوں نقرس کی بیماری میں مفتلا ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں اور جوش عقیبت اور محبت دیکھئے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے کسی چیز پر اٹھا کر نہیں ہاتھوں کے اوپر لائے وہ ہر دل عزیز نہیں تھا وہ واقعی لانت اللہ علیہ تھا ارے وہ یزید کیا ہر دل عزیز ہوتا جس نے مدینہ کو جاڑا جس کے خبید لشکر نے تین دن تک پاک دامان عورتوں کی بیزتیاں کی ہو عظمتداریاں کی ہو جس نے قعبے کے غلاف کو جلا دیا ہو جس نے قعبے کے دیواروں کو شک کیا ہو جس نے حجرِ اسوط کو تکڑے کر دیا ہو جس نے قعبت اللہ پہ آگ کے گولے برسائے ہو جس نے قعبے میں حرم میں داخل ہو کہ قتل و غارت کی ہو جس نے مسجد نوی میں گھوڑے بندوائے ہو وہ ہر دل عزیز نہیں تھا بلکہ حضرت عبداللہ بن حنزلہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو قسم وحد اولا شریک کی یزید اتنا بدکار ہوا اتنا بدکار کہ اگر ہم صحابہ کی جمار ہم تابعی کی جمار اس کے خلاف نہ کھڑے ہو جاتے اس کے خلاف لڑتے نہیں تو ہمیں تو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ اس کی بدکاریوں کو اگر ہم برداشت کرتے رہے تو کئی اللہ آسمان سے پتھر ہم پر نہ برسائے یہ ہر دل عزیز تھا میں نے اس کے بعد پھر ایک مساق میں جملہ کہا تھا ڈوبتے ہوئے کوئی تنکے کس آ رہا میں نے کہا جناب وہ چھوڑیے ہر دل عزیز تھا نہیں تھا ہمیں اس سے کوئی گرز نہیں کہ آپ کے اببہ یزید کندوں پر آئے کہ سیکل پر آئے کہ رکشے میں آئے کہ کیسے آئے کہ ہاتھوں میں آئے ہمیں نے اس سے گرز کہ یہ پارسل پہنچا کہ اسے ہوا رہے ہیں ان سے دمیش تک میرا صرف ایک مطالبہ ہے مطالبہ کیا تھا یہ روایت کہ یزید کی لاش کو ہاتھوں میں لے جایا گیا کس کتاب میں ہے یہ مطالبہ غلط ہے میرا میں نے کہا کس کتاب میں کسی کتاب میں نہیں یہ روایت تُو نے گڑی اور اس کی سند یہ ہے تو اب میں نے سند کے اسے پڑی ذرا سن لی یہ ہو وہ کیسے پہ آپ کو ملیں گا ان امی ہے ان ابی ہے یہ میرا جملے ہے گڑا اس کی ماں نے اس کی ماں سے سنا اس کے باپ نے اور اپنے باپ سے اس نے سنا اب بھجائے اس کے کہ یہ جناب مجھے کتاب کا حوالہ دیتے یہ بیڑ گئے کہ اس بات پہ بحث کرنے کہ فاروق رزوی کو عربی نہیں آتی اب ذرا سنیے مقام حوارین سے ہاتھوں کے اوپر یزید کی لاش کو دمشق تک لانے والی بات میں نے جو بیان کی تو اس کے اوپر نقد کرتے ہوئے فاروق رزوی صاحب سند بتاتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں ان اممے ہے ان ابے ہے بتائیے ارے بریلوی بھائیو یہ کیسا مولوی ہے جس کو تم لوگ اسٹیجوں کے اوپر بلاتے ہو اس کو ان کے بعد ام کو کیسے پڑھا جائے یہ تک تمیز نہیں ہے اور وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ان اممے ہے دنیا کے کسی عالم سے معمولی ایک عربی کے ان امی اور ان امی ہی اور ان ابی ہی ہوگا یعنی اس آدمی کو عربی کی معمولی شدبط بھی نہیں ہے اور اس پر تُر رہیے کے جلال الدین قاسمی کے اوپر اعتراز کرنے بیٹھ گیا ہے اس آدمی کو یہ نے مجھے عربی کی شدبط بھی نہیں ہے جلال الدین قاسمی پر اعتراز کرنے بیٹھ گیا تیرے میں دھمک ہوتی تو اعتراض کا جواب دیتا ہے جاہل کو یہ نہیں معلوم یہ امی ہیں اور ابھی ہیں تیرے ابو اور تیرے امہ ہیں سمجھ رہے نا یہ تو میں نے تظلیل اور تحقیرن پڑھا ہے تظلیلن جیسے جلال کی تذگیر ہے جلو بن رہا ہے بے اکو بن رہا ہے کیا کیا ہے تیرے سمجھ میں نہیں آرہا تو تو مولوی ہے نا یہ تو میں نے جان تیرے اب بات ہے ان کو امی ہے کیوں بولو ابھی ہی کیوں بولو ابھی وہ تو تیرے اببہ تیرے امہ ہیں تو میں نے تذگیرن کہا جیسے توصیب کی تصو کی تذگیر ہے اور نائک کی نکو میراج کی مرجو ہے کہ نہیں اور جلال کی کیا ہوں گی جلو جلو تو یہ تذگیر ہے بھائی تو تیرے اببہ تھے تیرے امہ تھے تو میں کہا کوئی امی ہی کہوں اور ابھی ہی کہوں ابھی ہے اور امی ہے مگر جناب اس سے میرے سوال اور اعتراض کا جواب تو نہیں ہوا میرا دعویٰ فنے کرت کا نہیں ہے میں نے جلو صاحب آپ کو کب کہا کہ آئیے کرت کا مقابلہ کریں میں نے تو آپ سے حوالہ مانگا اور آپ کی سڈی بڈی کم ہو گئی آپ آگے چکر میں آپ کئی سے بچنا کئی سے اس کو عربی نہیں آتی تو میں نے کب کہا مجھے بہت عربی میں گرامر پہ عبور ہے میں نے کہا حوالہ میں حوالہ جو مانگ رہا ہوں وہ دینا بھائی ایک میں مثال دیتا ہوں ایک کیس چل رہا ہے کوٹ میں جس ساب بیٹھے ہوئے میں نے ایک مجرم کو پیچ کیا اور کہا میلاڈ اس نے میرے گھر میں چوری کی یہی چور ہے یہی ڈیکو ہے کیا کہہ رہا ہوں میں چور کو میں بھرو چور تو جس ساب بولے گی تیرا مقدمہ خارج یہ بری کیا جاتا اس لئے کہ تجھے چور بولنا نہیں آتا تجھے ڈاکو بولنا نہیں آتا میری زبان نانی سے الزام ساپ ہو جائیں گا نہیں ہو جائیں گا یہ تو یہ کونسی ہے اگر میں نے تیرے باپ کو ابھی امی کہہ دیا مجھول پڑھ لیا معروف کی جگہ حالانکہ حکم لگا رہا ہے تیرے ماں باپ ہے وہ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ میں نے معروف کی جگہ مجھول پڑھ لیا ابھی تیرے اببا امد ہمارے نزدیک مجھول ہے اس لئے مجھول پڑھا آہ جی 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 بے سک بے سک تو میرے نزدیک تو تیرے ماں باپ ہی مجھول ہے اس لئے مجھول ہی پڑھا تو امی ہی کی جگہ میں نے امی ہے جان مجھ کے پڑھا اور تذکیر کے ساتھ پڑھا تو تجھے سمجھ میں نہیں آرہا تو حالی میں کہ فاروق رضوی یہ تذکیرا تیرے باپ اور ماں کا نام لے رہا ہے اگر تجھ میں جورت ہوتی تو تُو زباندانی کی بات نہیں کرتا حوالہ پیش کرتا جی 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 مگر چونکہ اب تُو نے زباندانی کی بات کی ہے تو تیری جماعت کی بھی کچھ زباندانی سنا دو اور تیری بھی سنا دو کہ تُو کتنا زبان کا مائے رہے آئیے درہ سنیے توسیب الرحمان سعودیہ کے مولوی اب درہ ایک ایک لغم روک روک کے سناتا جاؤں ان کی اردو کا یہ حال ہے تو عربی کا تو اللہ ہی مالک ہے انڈیا پاکستان میں آج سب سے بڑی پٹی ہی یہی پڑھائی جاتی ہے کہ ڈریکٹ قرآن نہ پڑھنا پاکستان اور انڈیا میں ایک ہی پٹی پڑھا جاتے ایک ڈریکٹ کہ ڈریکٹ ہے کہ ڈریکٹ ہے زبان دانی پہ اگر ہم بھی بات کرنے آ جائے تو ہم بھی ہزاروں باتیں پکڑ سکتے لیکن یاد رکھیں یہ اچکوں کی نشانی ہے کہ موضوع سے ہٹ کر فضول باتوں پہ جواب دینا ہے کس کی نشانی ہے اچکے چھچوروں کی آپ میری پوری تقریر سن رہے ہیں ایک جملہ ہے ایک تقریر کا ایسا اس سے بتا دو جو ان کے اعتراض پر میں نے فضول باتیں کر کے وقت برباد کیا میں تو اپنے کھیک منٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنا منٹ قیمتی ہے کہ میں آپ کو اس تھی دیر میں کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں یہ چھچوروں کی نشانی ہے کہ چھچورہ آدمی اپنی بات کا جب جواب نہیں دے پاتا ہے تو چکی باتیں کرتا ہے ایک مولانا صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرات آپ نے تقریر میں آج یہ بیان کیا ہے اس کا حوالہ کھا ہے اب مولوی صاحب کے پاس حوالہ نہیں تھا تو مولوی صاحب نے کہا ایک اسٹین سیدھی کرتے ہیں کوئی کپڑے پہننے کا سلی کا نہیں حوالہ پوچھنے آئے تو پتا چل گیا کہ مولوانا صاحب خالی ڈبا ہے اس لئے اب کپڑوں پہ آگئے ہیں تو یہ کہتے ہیں ڈریک قرآن نہیں پڑنا جنا وہ ڈریک نہیں ہوتا وہ ڈائریک ہوتا ہے کہا جاتا ہے یا نہیں آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے قرآن سمجھنے کے لئے پندرہ علوم کی ضرورت ہے بھائی علوم ہے کے علوم ہے علوم اس کا یہ علوم خراب ہے جس کو علوم اور علوم میں فرقنا معلوم ہو وہ مولانا ہے پھر میں بھی مجھے بھی تو بولنا آتا ہے نا زبان تو ہم بھی رکھتے ہیں اگر تم بنتے ہو تو پھر ہم بھی بتانا آتا ہے بڑا ذکریہ صاحب بھی لکھتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لئے پندرہ علوم کی ضرورت ہے یہ جو فوت ہوگے قبر میں دفن ہوگے استنجا کرنے کے قابل نہیں تھے استنجا کرنے کے قابل نہیں تھے اے یہ استنجا ہے کہ استنجا ہے اتنا بڑا استنجا تو کسی نے نہیں کی آج تک یہ اتنا عام جملہ ہے کہ عوام بولتی ہے بھائی استنجا کھانا کدھا رہے بھائی استنجا کر کے آ رہا اس کو استنجا بول رہا ہے جس کا استنجا کا عام ہو اب زبان دانی کی بات ہے تو ہمارے پاس بھی بھی رہی سی میرے پاس تو اتنے میں بھی جھلک دکھا رہا ہوں وقت نہیں ہے اگر صرف ان کی زبان دانی کے جمع کروں تو دیڑھ گھنٹے دو گھنٹے کی ایک ڈی ویڈی بن جائے صرف زبان اور حرفوں پہ پکڑ کرتے بیٹھے رہے لیکن ہم یہ سب نہیں کرتے ہم کہتے ہیں اصل موضوع پر بات کرو حوالے کی بات حوالے سے ہوتی ہے یہ چکوں کی اور چھچوروں کی دلیل ہے کہ جب جواب نہیں سوچتا تو اب بیٹھا ہے فارق رزی کو عربی نہیں آتی اب میں نے سند پوچھی ہے اور اس کی سند کے ساتھ حوالہ پوچھا ہے اگر تو واقعی سچا ہوتا تھا حوالہ دیتا اس تنجا کرنے کے قابل نہیں تھے اس تنجا کرنے کے قابل نہیں تھے غصل کے قابل نہیں تھے اگر اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت ہو اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے اگر وہ حکومت ہے کہ حکومت ہے یہ تو اردو ہے اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے کامہ مالی سرکار کے نہیں تھے جہاں زید بن خطاب کا قبعہ تھا جہاں خدیجہ کے درمار تھے یہ خدیجہ ہے یہ خدیجہ ہے یہ نبی کی اہلیہ نبی کی زوجے ہماری ماں کا نام دھنگ سے نہیں لے سکرا کیا بول رہا ہے خدیجہ کیا بول رہا ہے جہاں خدیجہ کے درمار تھے خدیجہ کیا ہو گیا بھائی ہوا ہے ہوا نہیں ہے کوئی ہوا چل رہی ہے بھائی ہوا چلتی ہے ہوا نہیں چلتی جہاں خدیجہ کے درمار تھے جہاں صحابہ کی قبریں تھی ہمیں دین کے اندر بجعات سے محفوظ رکھے دین میں نیا کام داخل کرنے سے بچائے کیونکہ لوگوں انجام بڑا خطرناک ہے اللہ کی قسم انجام بڑا خطرناک ہے انجام ہے انجام ہے بولیے انجام انجام بہت برا ہے بیدت کرنے والوں کا انجام بہت برا ہے بیدت کرنے والوں کا انجام یہ ایک زیرو کم ہے بیدت ان کو سنو ان کا ایک سیفر کم ہے امام کا حق دار امام کا حق دار اب امام کا حق دار نہیں امامت کا حق دار ہے امام کا حق دار وہ ہے جو قرآن زیادہ پڑھا ہو اور پھر سنت کو بھی زیادہ جانتا ہو یعنی مسئلہ مسائل میں بھی آگے ہو تعلیم بھی دینیت کی بھی ہو قرآن کو بھی سمجھتا ہو جانتا ہو پھر وہ جو حضرت میں مقدم ہو جو حضرت میں مقدم ہو مقدم نہیں ہے مقدم ہے لفت پکڑنے تو ہم کو بھی آتے لیکن دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے اقلمان آدمی کہ بیانات میں سبقت لسان کام بات اور ان کے گھر کا ملائب اس کے کتاب ہے اس میں لکھتا ہے کہ مناظرے میں معافی زمیر دیکھا جاتا ہے زبان اور سرفنوں کی کلتیاں نہیں دیکھی جاتی جیسے مثال کے طور پر میں مناظرہ کر رہا ہوں حجت کر رہا ہوں بحث کر رہا ہوں اور بحث میں میں جو جوش میں کہہ رہا ہوں امال اللہ ہمارے شکیل بھائی ہے وہاں شکیل بھائی بھی موجود تھے تب شکیل ہی تھے کہ میں نے کہا ارے وہاں شکل بھائی بھی موجود تھے تب کوئی بے اوقف ہی ہوں گا شکل بھول ہو تو ارے وہ سمجھ لے بھائی کو شکیل ہے یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے یہ بات تو مناظروں میں یہ سب چیزیں نہیں ریکھی جاتی اصل دیکھا جاتا ہے کہ دلیل کیا ہے دلیل وہ ہے یا نہیں اب اگر وہ دلیل کمزور ہو اس پر گفتگو ہوتی ہے لیکن یہ اوچکا پھنے پہ آ جاتی ہے یہ اب اس کی دلیل کا کیا ہے مقدم ہو اب اگر وہ مقدم نہیں ہے وہ مقدم ہے وہ اور یہ مولوی ہے ان کے آنکے آیا مقدم دھنیے ان کا اور ایک روایت میں ہے جو اسلام لانے میں مقدم ہو مقدم ہو در مختار در مختار در مختار کونسی کتاب ہے ہمیں نہیں معلوم یہ در مختار ہے در مختار کتاب کا نام نہیں لے پا رہا ہے وہ صحیح اور وہ چلا ہے فاروق ردوی نے امی ہے امی ہے اب اے تیری ماں ہے تیرا باپ ہے اُت کی مہتازن کیوں کرنے لگا در مختار میں ہے بھائی سن لی جی در مختار در مختار جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایٹی ٹو اب جرا جلو کی بھی اردو سن لی جی جلو کا بھی جلوہ ریکھ لی جی وہاں ایک ہمارے عالم ملے مولانا عبد المالک مدنی ہے غالبن مدنی ہے غالبن مدنی نہیں ہوتا مدنی ہوتا ہے ڈال پر فتح ہے سکون نہیں ہے اب پکڑنے پہ آؤں تو میں بھی تو پکڑ سکتا ہوں نا بھاری جی کہ تجھے مدنی اور مدنی میں فرق نہیں معلوم اور تُو میری گلتی پکڑنے چلا ہے اب یہ جہلت کی بات چھوڑ حوالہ دے کون سی کتاب ہے اس کی سنت کیا ہے بتا تیرے اببہ کو یزید کو ہاتھ میں کب پارسل کیا گیا تھا حوالہ دے حضور باتیں چھوڑ اللہ حفظ یا رسول اللہ زندہ بات عالی حضرت عالی حضرت آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ممالک اسلامیہ کے بچے بچے نے حضرت یزید کے حق میں اٹھ ڈالا بہت بہادر بہت بہادر بہت بہتา نہیں ہوتا کوئی وہ بہتiencia mahuku کیا بول رہا ہے بہت remind تو تیری بھی تو اردگ تو ایک پہلے اپنے گھر میں تو گ李باز میں تو جھاک کے دیکھ لے ایک بار تو یہ تو میں نے ابھی ایک چھل کیا دکھائی ہے بہتا ورنہ اگر فرصت ہونا تو اس پر ہی ایک پوری تقریر ہو سکتی ہے ان کے جملوں پر ہی لیکن بہرحال یہ اوچھوں کی بات ہے ہمارا مطالبہ اس کا نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے میں نے تو کبھی دعوی ہی نہیں کیا میں قاری قرآن ہوں میں فن قرآن کا ماہر ہوں تو یہ اوچھی باتیں ہیں اصل اس پر آ جائیے لیکن اب آئیے ایک چیز اور اس نے بیان کی